بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اولاد کی جو ہے وہ تربیت کیسے کریں پروش جو ہے وہ کیسے کریں پروش تو کوئی بھی کر سکتا ہے اولاد کی پروش آپ جتنی مرضی اچھی کر لیں لیکن جب تک آپ نے تربیت نہ کی تب تک آپ کو کچھ بھی حاصل زرب حاصل نہیں ہوگا آپ نے دیکھا کہ آپ بہت اچھے انسان ہوتے ہیں اولاد نافرمان نکل آتی ہے ساری زندگی جو ہے وہ تباہ ہوگی جب آپ جوان ہوتے ہیں نا آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اولاد بڑی کمزور ہوتی ہے بچے بڑے چھوٹے ہوتے ہیں کمزور ہوتے ہیں سیکھ وہ سارا کچھ ہوتے ہیں یہ غلط بات ہے جی کہ بچے بچپن میں کچھ بھی نہیں سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ تو جوان نہیں نہیں سر نہیں this is totally wrong concept بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی وہ سیکھ رہا ہوتا ہے عداد تب بھی بن رہی ہوتی ہیں اس کے مائنڈ میں پیٹرنز تب بھی ڈیزائن ہو رہے ہوتے ہیں جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تب بھی وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے سیکھ رہا ہوتا ہے چھوٹے چیزیں لیکن وہ ایکسپریس تب کرتا ہے جب وہ طاقت میں آتا ہے اور جب اولاد طاقت میں آتی ہے ماں باپ کمزور ہو جاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اولاد نافرمان ہونے کی سب سے بڑی وجہ ہی یہی ہے تو تربیت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے آج کل جو تربیت ہے میں ٹوٹلی اس سے کوئی میں اسے ایک پرسنٹ بھی خوش نہیں ہوں میں اسے ایک پرسنٹ بھی مطمئن نہیں ہوں ماں باپ نے کیا چکر پکڑ لی ہے یار کہ ذرا سا بچہ روئے اس کے ہاتھ میں موبائل دے دو اس کے ہاتھ میں انڈروائٹ دے دو اس کے ہاتھ میں تم بس کارٹون لگا دو وہ کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ماں باپ کو کچھ نہیں پتا جی بچہ ہے جی کارٹون دیکھے گا کل کو بڑا ہوگا جی سیکھ جائے گا وقت کے ساتھ کچھ نہیں سیکھے گا میں آپ کو کنفرم بات بتانے لگا ہوں کچھ نہیں سیکھے گا وہ جو دیکھے گا وہ وہی سیکھے گا اور پھر جب آپ کمزور ہوں گے پھر وہ وہی آپ پر ایکسپیرمنٹ لگائے گا پہلے وہ دنیا کو مارے گا دنیا کو گالیاں دے گا دنیا کے ساتھ زیادتی کرے گا پھر وہ آپ کے ساتھ زیادتی کرے گا ابھی کچھ دن پہلے میرا اتفاق ہوا کہ میں میٹرو سٹیشن سے بیٹھا اور میں اپنے ایک سٹاپ پہ جا رہا تھا تو میٹرو بس تھی بہت بڑی بس تھی اس میں ملٹیپل لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو میں وہاں بیٹھا تھا میرا پچاس منٹ کا تقریباً سفر تھا تو میں لوگوں کو ڈیفرنٹ لوگوں کو ابزرگ کر رہا تھا میرے آگے جو ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا اس کی عمر ہارڈی دس سال ہوگی اس طرف اس کے والد بیٹھے ہوئے ساتھ وہ بچہ بیٹھا ہوئے والد صاحب کے پاس دو موبائل ہیں والد صاحب نے ایک موبائل اس کو نکال کے دے دیا اور وہ بچہ جو ہے نا وہ اس پہ ویڈیوز دیکھ رہا ہے اور وہ اس میں نا فنی ویڈیوز دیکھ رہا تھا وہ بچوں کی جو چھوٹ چھوٹے انگریز بچے بناتے ہیں چھوٹ چھوٹے ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوگی تو اس میں جو تھی وہ ایک ویڈیو تھی اس میں یہ سین تھا کہ ایک لڑکی جو ہوتی ہے وہ جمپ کرتی ہے پانی میں اور گرتی ہے وہ تو اس کو گوتا آتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے جیسے پانی میں تو ایک لڑکا آتا ہے اس کو بچاتا ہے کنارے پہ لاتا ہے وہ اس کا ناک پکڑ کے اس کے موہ میں موہ ڈال کے تو اس کا پانی جو ہے وہ سک کر رہا ہوتا ہے وہ لڑکا بار بار اس سین کو دیکھ رہا تھا ان کے والد صاحب تو میرے خیال سے مشغول تھے کسی وٹسپ چیٹ میں یا کسی فیس بک پہ لگے ہوئے تھے تو وہ بچہ نہ بار بار اس سین کو دیکھ رہا تھا پھر اس کے علاوہ اس بچے کی دوسری ایکٹیوٹی تھی وہ گانے سن رہا تھا اور وہ گانے ایسے نازیبہ قسم کے تھے وہ پھر بھی سن رہا تھا مابب جب ان چیزوں پہ چیک نہیں کریں گے تو پھر اولاد کس طرف جائے گی یہ نہ سوچیں کہ بچوں کو نہیں پتا چلتا یہ نہ سوچیں میں اگر اپنی آپ کو بات بتاؤں تو میں آلموسٹ پانچ سال سے اوپر ہوں گا یا سوا پانچ سال کا یا ساڑھے پانچ سال کا مجھے آج بھی وہ قصہ یاد ہے کہ میری چھت کے اوپر ساتھ ہی میرے کزن کی چھت تھی ساتھ ہی ان کا کزن کا گھر تھا تو وہ سردیوں کے دن تھے اور جو ہمارے گھاؤں میں لوگ ہوتے ہیں زیادتا جو لوگ ہوتے ہیں یہ سردیوں میں جلدی سو جاتے ہیں اور ان لوگوں کا اتنا کوئی لیکٹک سٹی ہوتی بھی تھی تو ایک آدھا بلے بھی جہر رہے ہوتے تھے باقی بلے بند ہی ہوتے تھے تو چھتوں وغیرہ پہ اتنے بلے بھی نہیں ہوتے تھے تو میں تقریباً رات ہونے والی تھی تو میں اس طرح چھت پہ آیا تو میں نے دیکھا کہ جو میرے ساتھ ہلا ہے میرا کزن ہے نا انہوں نے رکھے ہوتے چھت پہ مرگیاں تو میں اکثر جا کے نا ان مرگیوں کو دیکھتا تھا دانہ وغیرہ بھی ڈالتا تھا تو میں چھت پہ گیا خیال میں تھا کہ انہوں نے مرگیاں بند کر دی ہیں کہ نہیں کر دی میں جب اس خیال کو لے کے چھت پہ گیا تو میں نے دیکھا میرا کزن جو تھا وہ ایک لڑکی کے ساتھ نازیبہ حرکت کر رہا تھا میں نے اس کو دیکھ لیا اور میں پیچھے ہٹ گیا وہ چیز میرے مائنڈ میں پرنٹ ہو گئی فوٹ پرنٹ ہو گئی ہم تقریباً کئی سالوں بعد ملے اور میں نے اسے بتایا کہ تنہیں فلان لڑکی کے ساتھ فلان ٹائم پہ غلط ترکت کی تھی اس نے کہو تنہیں دیکھ لیا تھا تنہیں دیکھ لیا تھا وہ مجھے بتایا کی نہیں میں نے کہا تمہیں خود اکل ہونی شایئے تھی تمہیں خود میں تو بچہ تھا تمہیں شرم حیاء ہونی شایئے تھی ایک بچے کو سب یاد رہتا ہے یہ نہ سوچیں کہ اسے کچھ یاد نہیں رہتا اسے سب یاد رہتا ہے بس وہ اپنے وقت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے ایک اور بہت بڑی چیز ہے ہم لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ پروری سکول کریں گے سکول والے بچوں کو سکھائیں گے ٹویشن سینٹر والے بچوں کو سکھائیں گے بچہ سکول سے آتا ہے ٹویشن سینٹر میں چلا آتا ہے کیا سیکھتا ہے کچھ بھی نہیں سیکھتا گھر آتا ہے تھکا ہوا آتا ہے کھانا کھلاتی ہے ماہوں ورک کرتا ہے اور سو جاتا ہے یہ کہ بچپن کی لائف ہے کیا آپ نے کبھی بچپن میں ایسی لائف چاہی تھی کیا میں نے کبھی ایسی بچپن میں لائف چاہی تھی میں نے تو نہیں چاہی تھی بھائی نہ کبھی ایسے میں نے چاہی تھی اور نہ میں نے کبھی ایسا سوچا تھا اور نہ ہی میں نے اپنے بچوں کو ایسی لائف دی میں نے اپنے بچوں کو سکول سے چھڑا لیا کیوں چھڑا لیا میں اس کی ڈیٹل ویڈیوز آگے بتاؤں گا بناوں گا انشاءاللہ اور میں یہ بھی چاہوں گا کہ میں ڈیفرنٹ ملٹیپل ان ٹاپکس پر ویڈیو بناوں لڑکی کی کیسی پرویش کریں آپ بچپن سے اور لڑکے کی کیسی پرویش کریں آپ بچپن سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اینڈ ریزلٹ ایسے ملیں کہ آپ کی لائف برپور طریقے سے آپ انجوائے کریں اور آخری جو ایج ہے وہ آپ کی سکون میں گزریں رو کے نہیں گزریں بہرحال میرے بچے کا ریزلٹ ڈے تھا تو ریزلٹ ڈے والے دن جب میں ان کے سکول میں گیا تو وہاں ڈانس بغیرہ چل رہے تھے گانے چل رہے تھے ملی نگمے چل رہے تھے اور ان پر ڈانس چل رہے تھے تو وہاں ایک اچھی چیز تھی میرے بچوں نے کانوں میں انگلیاں رکھی ہوئی تھی تو ان کی ٹیچر نے پوچھا اپنے کانوں میں کیوں انگلیاں رکھی ہوئی تو ان نے کہا مس ہمارے پاپا نے کہا ہے کہ میوزک جو ہے نا وہ حرام ہے جو گانا بجانا یہ حرام ہے تو ہم گانے بجانا نہیں سنتے تو اس کے ٹیچر بڑی شوق ہوئی اس چیز پہ اور میں نے بھی جب وہ ابزرویشن کی وہاں محول دیکھا چھوٹی بچیاں ہیں ان کو تم ناچ گانا سکھا رہے ہو ڈانس سکھا رہے ہو یہ کیا پروش کر رہے ہو تم بچو گی سوری ٹو سے میں اپنے سکولنگ سسٹم سے زیرو 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 پرسنٹ بھی سیٹیسفائی نہیں ہوں نہ سکولنگ سسٹم سے نہ ایڈوکیشن سسٹم سے میں اس طرح کیسے سیٹیسفائی نہیں ہوں جو معاشرے میں ہماری رگوں میں نسوں میں بے حیائیاں ڈار رہے ہیں اور پھر بے حیائب بندہ کسی کا نہیں ہوتا یقین کریں بغیرت انسان کبھی کسی کا نہیں ہوگا تو یہ بغیرتی ہے جو پھیلائی جا رہی ہے اور نسلیں ہماری تباہ کی جا رہی ہیں ماں باپ شوق سے پیسے دئی جا رہے ہیں جی اچھا پڑھیں گے اچھا لکھیں گے آپ کی پہلے پریاریٹی ہوتی ہے کہ بچہ اچھا پڑھے بعد میں جب آپ بڑاپے میں جاتے ہیں تو پھر آپ کی پریاریٹی ہوتی ہے کاش ہم نے اس کی اچھی تربیت کی ہوتی ہم نے اسے پیسہ کمانا نہیں سکھایا ہوتا صرف پیسہ ہی ہی سب کچھ ہوتا تربیت بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر آپ کی تربیت اچھی ہوگی نا تو کل کو آپ کی اولاد آپ کو سنبھال لے گی ورنہ اولڈ ہاؤسز تو جتنے گوروں نے بنائے ہیں اسی طرح کے لگتے پاکستان میں بھی بن رہے ہیں اسی طرح کے ملتے جلتے پاکستان میں بھی بن رہے ہیں دوسری چیز ٹویشن سینٹر یہ بڑا جو کانسپٹ ہے ہمارے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ ماں جو تھی نے جب ہم سکول سے آتے تھے تو ہمیں تھوڑا سا پڑھاتی تھی اور پھر کھیلنے کودنے کا ٹائم دیتی تھی ہمارے بچوں کو کوئی کھیلنے کودنے کا ٹائم نہیں مر رہا اب سکول سے آئیں گے اور ٹویشن سینٹر میں چلے جائیں گے اور ٹویشن سینٹر میں جائیں گے کیا سیکھیں گے وہاں کیا نہیں سیکھیں گے یہ کسی کو کچھ نہیں بتا میں ٹویشن سینٹر کے خلاف نہیں میں کسی کے کچھ خلاف نہیں لیکن ماں باپ کو اپنی رسپونسیبیلٹی بہخوبی سمجھنی چاہیے ابھی ریسنڈلی ایک نیوز وائرل ہوئی تھی جو لڑکا ہے وہ مرد ہی ہو جاتا ہے بانو کدسیہ کی میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ سات سال کا بچہ بھی مرد ہوتا ہے اور ستر سال کا بابا بھی مرد ہوتا ہے تو مرد مرد ہوتا ہے تو جب معاشرے میں یہ سب چر رہا ہوگا تو پھر کیا چیزیں ہوں گی یقینا ہم حیران ہیں پریشان ہیں چھوچڑی چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ وہ باتیں ہیں جو میں نے خود معاشرے میں دیکھی ہیں یہ میں نے یوٹیوب سے یا ان چیزوں سے ریسرش نہیں کی میں نے یہ دنیا میں دیکھی ہیں میں نے خود دیکھی ہے ایٹسیلف ایون میں خود جب چھوٹا تھا مجھے اپنی ٹیچر بڑی اٹریک کرتی تھی مجھے اپنی ٹیچر بڑی پسند تھی مجھے بڑے غلط خیالات بھی آتے تھے ان کو لے کے اکثر آتے تھے اللہ معاف کرے مجھے لیکن میں اس طرح بچہ تھا بچہ تھا لڑکا تو تھا نا نریزن میں بھی خیالات کی ایک چین چلتی تھی آج میں اپنے بچوں میں وہ چیز نہیں ڈالنا چاہتا میں اپنے بچوں کو حلال حرام اچھا ہی برائی ہر چیز سکھانا چاہتا ہوں اولاد کے ہمیشہ دوست بنے میں نے ایک چیز دیکھی ہے یار ماں باپنا اولاد کے دوست نہیں بنتے دوست اٹسیلف کیا ہوتا ہے دوست آپ کو اچھی باتیں بھی بتاتا ہے بری باتیں بھی بتاتا ہے میں چھٹی کلاس میں تھا جب مجھے میرے دوست نے بتایا کہ ماسٹر بیشن ہینڈ پریکٹس ہاتھ سے خودلزتی کیا ہوتی ہے اب جو امیج اس نے مجھے دیا اس کے بعد تو میں اس میں اتنا خوب گیا کہ میں نے کہا یہی زندگی ہے آج میرا دس سال کا بچہ ہے میں نے اپنے دس سال کے بچے کو بتا دیئے کہ خودلزتی کیا ہوتی ہے اس کے نقصانات کیا ہیں یہ کرنی نہیں چاہیے اپنے بچے کو بتا دیئے کہ تمہارے اگر پرائیویٹ پارٹ میں کوئی ٹچ کرے تو تمہیں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو بتانا ہے میرا پانچ سال کا بیٹا ہے اس کے ساتھ ایک لڑکی پڑتی تھی تو وہ لڑکی چھوٹی وہ بھی پانچ سال کی ہوگی تو اس لڑکی نے اسے دو تین بار کہا کہ تم اپنی پینڈ نیچے کرو تو یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس نے آگے فوراں اپنی ماں کو بتا دیا کہ ماما یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ کو بڑا سوس سمجھ کے چلنا ہے میں نے اپنے بچوں کو سکول سے چھوڑا لیا اس لئے چھوڑا لیا اس ایڈوکیشنل سسٹم سے میں کوئی سیٹیسفائی نہیں میں نے سب سے پہلے ان کا ہمانے ہم نے بڑے گلت کونسپٹ پار رکھے ہیں جو پڑے گا نہیں اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا کس نے کہا دیا آپ کو آنے والا دور نا سکل بیس ہے سکل بیس جس کے پاس سکلز ہوں گی وہ ہی آگے جائے گا بچوں کو آپ اتنا زیادہ پڑھائی پہ پیسہ لگانے کی بجائے ان کی سکلز پہ پیسہ لگائیں تربیت پلس سکلز یہ دو چیزیں لے کے چلیں میں آگے لے کے چلوں گا انشاءاللہ اس کا وقت پہ میں چھوڑوں گا نا وقت پہ چھوڑ دیا اب جو میں چیز کر رہا ہوں میں اپنے بچوں کو سب سے پہلے حفظ کروا رہا ہوں اپنے بچوں کو دین دے دو دنیا خود بخود سیکھ جائیں گے لیکن دین بھی اس طرح دو کہ اس دین کو ایکوریڈ دو یہ نہیں کہ اس دین میں سے اچھی چیزیں پک کر لو اور جو چیزیں تمہیں لگے تمہارے مطلب کی ہے وہی صرف پک کرو جو تمہیں تمہارے مطلب کی لگے اچھی کا مراد یہاں یہ ہے اور جو تمہیں لگے کہ دوسروں کے حق میں وہ اچھی ہیں ان کو کہو کہ نہیں ہم نے یہ نہیں کرنا تو دین کرنا ہے پروپر اڈاؤٹ کرنا ہے بچوں کو میں نے روزانہ سکھایا کہ صدقہ دو تمہارے لیے میں ان کو کہتا ہوں کہ چیز کے پیسے ہیں یہ وہ چیز کے پیسے لے کے جاتا ہے اور رستے میں کوئی فقیر بیٹے اس کو دے دو خود نہیں کھانے تمہیں اس کو دے دو میرے بچے الحمدللہ چیارٹی کی طرف زیادہ ہوتے ہیں وہ گلی میں کوئی آئے وہ مجھے آکے کہتے ہیں پاپا فلان بچہ آیا بیلون بیچ رہا ہے ہم اس کو اپنے پیسے سارے دیں گے بچوں کو سکھائیں یا آپ نے سکھانا ہے ماں باپ اولاد کے رول مارڈل ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہمیں ہمارا لائف پارٹنر جو ہے وہ اپنے فادر جیسا چاہیے ماں باپ اگر اچھے ہو تو اگر لڑائی جگڑے والے یہ وہ ہوں تو پھر تو وہ چیارے بچے ایسے ہی کہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ ہمیں ایسا ملے لڑکی کا لائف پارٹنر کا آئیڈیل جو پارٹنر ہوتا ہے وہ اس کا باپ جیسا ہوتا ہے لڑکے کا آئیڈیل لائف پارٹنر جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں جیسا سوچتا ہے کہ میری ماں جیسی ہو جیسی میری ماں تھی اپنے شوہر کی فرما بردار اپنے جو ہے وہ میرے فادر کی فرما بردار تھی اسی طرح جو میری زندگی میں آئی وہ بھی فرما برداری کی بیس پہ آئے تو ماں باپ کو بڑا سمجھ کے چلنا پڑے گا یہاں کوشش کریں کہ اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولیں کوشش کریں کہ اولاد کے سامنے نازیبہ حرکات نہ کریں یہ بڑی چیزیں ہوتی ہیں جب آپ جوان ہوتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو ننہ سا پھول ہے اس کی عمر ایج پہ کیا اس پہ اثر پڑھ رہا ہے اکثر میں نے دیکھا ہے میاں بیوی بچوں کے سامنے ہی شروع ہوئے ہوتے ہیں بات آپ سمجھ رہے ہیں نا میں نے اکثر دیکھے بھی ہیں ایون میں نے دیکھے بھی ہیں کہ وہ جو ہے نا وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسے اس کو پکڑ کے کس کے ٹائٹ بیٹھے ہیں بچہ سامنے بیٹھا بچہ نوٹ کر رہا ہے ماں باپ کو کوئی اکل ہی نہیں پھر وہی جب جوانی آتی ہے پھر وہ حرام زدگیوں میں پڑھتا ہے غلط کاموں میں پڑھتا ہے زنا میں پڑھتا ہے شادی آپ اس کی کروائیں گے نہیں جلدی وہ زنا کی طرف چلا جائے گا غلط راستوں کی طرف پھر ماں باپ روٹتے ہیں ہائے اللہ یہ ہمارے ساتھ کیا اکل طبیح آتی ہے جب انسان کے اپنے اندر سے نہ سارا کچھ نکل کے ختم ہو جاتا ہے جب اس کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے چیزوں کو وہ اس طرح کنٹرول نہیں کر سکتا تو چیزوں کو اس طرح لے کے سوچ کے سمجھ کے چلیں کہ کل کو جب آپ کے پاس یہ سب چیزیں کنٹرول ختم ہو جائیں گے تب چیزیں کہاں سٹرینڈ کریں گے آج میں رہ کے کل کو پلان کریں یہ ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج میں رہ کے کل کو پلان کریں جب پانی سر سے گزر جائے گا تب آپ پلان کریں آج میں رہ کے اپنے کل کو پلان کریں اولاد سب سے قیمتی انویسٹمنٹ ہے آپ کی بڑی سو سمجھ کے کریں بڑی سو سمجھ کے کریں ویڈیو بہت لانگ ہو جائے گی لیکن میں کوشش وہی کروں گا کہ بلکل شورٹ اور ایکوریٹ باتیں کروں تاکہ آپ کو میکسیمم بینیفٹ ہو سکے بہت سی باتیں ہیں میرے اندر بہت ایک جو ہے نا وہ لاوہ ہے جو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی جنریشن میں ٹرانسفر کروں میں چاہتا ہوں کہ اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنے نہ کہ نافرمان بنے دشمن کا بچہ بھی ہو میری یہی دعا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ہمیشہ فرما بردار ہو اور یار اولاد کا دکھ ماں باپ سے برداشت نہیں ہو سکتا نافرمانی کوئی ماں باپ برداشت کر ہی نہیں پاتا اور یار ایک بات میری یاد رکھنا کبھی کے بار نہ تھوڑا سا اولاد کو لگا دیا کرو کبھی کے بار جب زیادہ تنگ کرے نہ تھوڑی سی لگا دیا کرو یہ نہ سوچا کرو کہ صرف اولاد سے پیار ہی کرنا پیار ہی کرنا وہ زیادہ پیار نہ اولاد کو ویسے ہی کر دیتا ہے میرا ایک قزن اس کا ایک بیٹا اتنا زدی اتنا زدی اتنا شیطان اتنا شرارتی وہ ہمارے گر گرمیوں کے چھوٹیوں میں رہنے آگے تو اس کو ہر چیز لا کے دینی پھر آگے سے رونا شروع ہے آیا تھے میں آنی لینی سی آیا تھے میں آنی لینی سی بائی دیو پنجابی سپیکنگ ہے اور چھت پہ چڑھ کے نہ اس نے زپ کھول کے ہمارے ہمسائیوں کے گھر میں شوشو کر دینا انہوں نے وکڑی گالیاں نکالنی شروع کر دینا کہہ ہے کہ تو اسی پاگل جا لیند ہے میں اس بچے کو بڑا ٹھیک کرنا چاہتا تھا تو جب میں نے اس کے ابو سے کہنا بھائی آپ اس کو سمجھایا کریں اوہ نہیں نہیں یار اکلوتا منڈا میرا میں کیا سمجھاؤں اس کو ماں سے کہنا خبردار جو میرے بچے کو کسی نے ہاتھ لگایا ہے میں نے کہا یہ چیزیں تمہاری بچہ خراب کر رہی ہیں میں نے پلان کیا کہ یار میں نے اس بچے کو تھوڑی سی سزا اور جزا کا کونسپٹ دینا ہے کہ یہ بچہ ایک دفعہ برے کام پر اگر سزا لے لے گا تو یہ لائف میں سمجھ جائے گا کہ سزا بھی کوئی چیز ہوتی ہے ابھی تو اسے پتہ ہی نہیں کہ سزا کیا چیز ہوتی ہے شام کا ٹائم تھا اثر کے بعد میں کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو میں نے اس بچے سے کہا چلا کرکٹ کھیلنے چلتے ہیں وہاں اور بھی لوگ ہوں گے کھیلنے کے تو یہاں کیا گھر میں ویٹھا وہ کہتا ہے چلو چلو چاچو چلتے ہیں میں اس کو لے کے چلا گیا اب جب میں اس کو کرکٹ کھیلنے لے کے گیا مجھے پتا تھا یہ ہر بندے کو گالی دے گا اس نے میرے دوست کو ہمیں گالی دے دی اور میرے دوست نے میرے موں پہ پرداش کر لیا میرا دوست بولنگ کر رہا تھا میں نے اپنے دوست کو جان کے کان میں کہا کہ تُو نے اب یہ گالی دے نا تو اس کو موں بے ایک رکھ کے چپیڑ لگا دی اس نے کہا اچھا تُو نے سیکھ گا پھر اس کی طرف بول آئی اس نے بول نہیں پکڑی گئی میرے دوست نے کہا اندھا گیا میرے دوست نے اس کو جان کے کیا کہ یہ بس آگے سے گالی دے اس نے گالی دے دی میرے دوست نے رکھ کے جا کے چپیڑ مار دی تو اس کے تو جیسے چاروں طبق نہیں روشن ہوتے اس نے پھر اور آگے سے گالی دے دی میرے دوست نے ایک اور رکھ کے ماری چپ ہو گیا پھر اس نے گالی نہیں دی تو میں دور کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو شو نہیں کر آیا کہ میں نے دیکھا میں ادھر کو موں کرنا نہ پڑا میں فیلڈنگ اپنی کے میں آج ہی فیلڈنگ کر رہا ہوں میں نے تیری طرف تو دیکھا ہی نہیں جیسے اب وہ تھوڑی دیر نا سائیڈ پہ مو کر کے رونے لگ پڑا اس نے مجھے آوازے دینے شروع کر دی چاچو 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 میں نے ان دیکھا اس کی طرف میں میں نے کہا یار کھیل کھیل کے بعد میں بات کرتے ہیں کھیل ختم ہو گیا کرکٹ ختم ہو گیا اب جب میں نے اس کو بھاؤ نہیں دیا اب جب میں نے اس کی طرف دیکھا نہیں میں نے اس کو نوٹیس نہیں کیا تو وہ سمجھ گیا کہ مجھے تو کوئی نوٹیس نہیں کہا رہا میں ہمیں روٹا جا رہا ہوں میرا تو آنسو بھی بیکار ہے تو وہ چپ ہو گیا پھر وہی کھڑا ہو کے فیلڈنگ کرنے لے پڑا میچ ختم ہوا کھیل ختم ہوا میرے پاس آیا آپ نے مجھے بچایا نہیں یہ ہے وہ ہے میں نے کہا کیا ہوا تھا کہتا ہے اس کو میں نے گالی دی اس نے مجھے آکے تھپڑ لگا دی میں نے اپنے دوست کو بلایا میں نے کہا ہاں یار تو نے اس کو مارا کہتا ہے یار یہ کتنا بتمیز بچا ہے یہ مجھے گالیاں دے رہا تھا میں نے کہا تو نے اس کو گالی دی ہے کہتا ہے ہاں میں نے گالی دی تھی میں نے کہا تجھے پتہ یہ کیا کرتا ہے یہ تو جو اس کو گالی دے یہ دونوں اس کی ٹانگیں باندھ کے اس کو جامن کے درکھ کے ساتھ الٹا لگا دیتا ہے تیری تو شکر کر تیری تو بچے تو گئی کہتا ہے میں نے کہا ہاں یہ تو تجھے جامن کے درکھ کے ساتھ لٹکا دے گا وہاں تجھے جا کے ڈال کے وہاں اس کے گھر میں تو جن بھی رہتے ہیں تو تجھے جنوں کے والے کر دے گا یہ تو میرا دوست تھا اس لیے تجھے اس نے چھوڑ دیا بچہ ڈر گیا آپ جب گھر آیا تو رستے میں میں اس کو سناتا ہے میں نے کہا دیکھ اگر تو لوگوں کو گالیاں دے گا نا تو قبر میں کیا ہوگا تیرے اوپر قبر کا عذاب آئے گا بچھو تیری قبر میں آئیں گے تجھے کاٹیں گے تجھے اچھا مرنا ہوتا ہے میں نے اس بچے کو دل میں سزا اور جزا کا ایک کونسرپ ڈالا آج وہی بچہ ہے جس نے زندگی بارا آپ کسی کو گالی نہیں دی ماں باپ اس کے دعائیں دیتے ہیں مجھے وہ ایک ہاتھ اٹھانا تھا تمہارا زندگی بدل جائے میں یہ نہیں کہتا کہ ماں بچوں کو مارو لیکن جہاں ضرورت ہو جہاں واجبل چپیڑ ہو وہاں تھوڑی سی چپیڑ لگا دو لگا دو بچے کی زندگی بن جائے گی یار میرا بیٹا بڑا بیٹا ویسے اس نے الحمدللہ کبھی تنگ نہیں کیا لیکن ایک دفعہ اس نے میرا گھر جلا دیا چھت پہ کھیر رہے تھے رمضان کے دن تھے تو اس نے کیا وہ جب چھت پہ کھیر رہے تھے تو انہوں نے نا کھیلتے کھیلتے آگ لگا دی ماں چیز کے ساتھ تو گھر پورا جل گیا میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا میں نے صرف ایک بات اپنے بیٹے کو کہی ہمارا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا میں تمہیں نہیں ماروں گا لیکن دوبارہ کبھی تم نے کپڑوں کو آگ نہیں لگانی کسی چیز کو آگ نہیں لگانی ڈیڑھ سال گزرا وہ محترم پھر چھت پہ چڑے ہیں اور آگ لگا رہے ہیں اس وقت میں نے اسے ایک چمانٹ ماری اور وہ چمانٹ اسے ساری زندگی یاد رہی اس نے بعد میں مجھ سے سوری کی بعد میں مجھ سے کیا اور میں نے اس کو اتنی زیاد چیزیں بھی دلائی پہلے مار کر نا بال میں پیار بھی کر لیا کرو سمجھا دیا کرو کہ بیٹے ایسے نہیں ایسے کرنا تھا اب میرے ایک دوسرے کزن کا بیٹا ہے وہ چھت پہ آتا ہے مٹی کا تیل پھینکے وہ نیچے دائرہ بنا کے آگ لگاتا ہے وہ فوراں بتایتا ہے پاپا وہ نیچے آگ لگائی اس نے ان لوگوں نے تو پچھلے دور پیٹرول پھینک کے نیچے آگ لگا دی یہ آیا بھاگا ہوا پاپا انہوں نے آگ لگا دی تو اولاد کو سزا اور جزا کا دو گورے اپنی اولاد کو نہیں دے پاتے آپ جا کے چلے جائیں دیکھ یہ باتیں غلط ہیں کہ آپ اپنی اولاد کو نہ ماریں جی یہ اوہ بھائی جہاں واجب ہو نا ایک چپیڑ بہاں رسید کر دو تم اس کے لیے اچھے کے لیے پلان کر رہے ہو کوئی ٹیچر تمہیں تھوڑا کبھی مارتا ہے وہ تمہاری بلائی کے لیے مارتا ہے تمہیں اس وجہ سے نہیں مارتا کہ اسے کوئی تم سے ذاتی دشمنی ہے ماں باپ سے زیادہ بہتر دوست کیا ہوگا کون ہوگا تو تھوڑا سانہ ذرا اولاد کو کہیں کبھار کبھی کبھار ایک آدھی لگا دیا کرو اچھی ہے ان کے کھانے پینے کا اچھے سے خیار رکھو ان کے پہننے کا اچھے سے خیار رکھو ان کی ایجوکیشن کا اچھے سے خیار رکھو ان کی تربیت کا اچھے سے خیار رکھو لیکن ایک آدھی کبھی کبھار جب ضرورت ہو حازمہ خراب ہو تو اس آدمے کو ٹھیک کرنے کے لیے لگا دو اتنے زیادہ سول نہ بنو کہ جی مار نہیں بچے کو پھر وہ بچہ کل کو آپ کو مارے گا یا تو آپ اپنا ڈر اس کے اندر ڈال دیں یا اس کا ڈر آپ کے اندر ڈال جائے گا فیصلہ دونو آپ کے اوپر کبھی بھی اولاد کو بدعا نہ دو کبھی بھی کبھی بھی اپنی اولاد کو یہ نہ کہو تو تو مر جا مر جا تو مر جا تو بھائی یہ کیا مصیبت مجھے مل گی یہ کیا مجھے مصیبت مل گی میں نے ایک قصہ پڑھا تھا ایک عورت تھی وہ اپنی اولاد کو ہمیشہ کہتی تھی مر جا تو مر جا تو مر جا تو تو اللہ تعالی نے اس کی دعا تب نہیں سنی جب وہ بچہ بڑا ہوا بالک ہوا ایک ایج کو آیا تو وہ فوت ہو گیا تب اس ماں کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس ماں کی کیا قیفیت ہوگی جو میری بہن میرے بھائی اپنی اولاد کو یہ کہتے ہیں ذرا سوچیں میجن کریں ایک دفعہ خدا نہ خستا خدا نہ خستا کل کو وہی بچہ جب جوان ہوگا وہ مر جائے گا آپ کی کیا حالت ہوگی آپ کی کیفیت ہوگی اللہ تعالی سے رو کے سچے دل سے معافی مانگے آپ نہ شکری کر رہے ہیں آپ اتنی بڑی نعمت کی نہ شکری کر رہے ہیں اللہ سے کہیں اللہ معاف کر دیں دوبارہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کبھی اپنی اولاد کو نہ کہیں تو مر جا تو مر جا اللہ نہ کرے کسی کی اولاد اس کو چھوڑ کر جائے اولاد سب سے قیمتی چیز ہے اولاد آپ کے بڑھاپے کا سہارا ہے اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی آپ کے لیے یہ وہ ہے جو بھو کے جاؤ گے وہی کاٹ ہوگے جو آج بھو گے وہی کاٹ ہوگے کوشش کرو یار بچوں کو تھوڑا سا آوٹنگ پہ لے کے نکلا کرو بچوں کے ساتھ تھوڑا گھومہ پھیرا کرو شریف پردے کے لحاظ سے تھوڑا سا گھومہ پھیرا کرو ان کے ساتھ کسی ایسی جگہوں پہ لے کے جائے کرو ایسی جگہوں پہ نہیں جہاں ہم بعد اب بہت زیادہ لوگ لڑکیاں لڑکے بیٹھے اور وہ نازیبہ حرکتیں کرے نہیں پارکوں میں تو آج کل یار زیادہ یہی چاہ رہا ہے لیکن پھر بھی آپ تھوڑا سا نا ذرا پلی لینڈ وغیرہ ایسی چیزوں جگہوں پہ لے کے جاؤں ان کا تھوڑا مائنڈ جو ہے نا وہ ہوتا ہے اور سوشل فیئر ان کا کم ہوتا ہے سوشل فیئر کو کم کرنے کے لیے نا ایک چیزہ میری ویشہ میں یاد رکھنا ہے کہ جب سکول میں جب کمپیٹیشن ہونا تو اپنے بچے کا نام ایسے لکھوا دو ان سے کوئی اس کو بولنا آتا نہیں آتا آپ اس کا نام لکھ لو اور اس سے بھی پرفارمس دو کوئی یہ بھی کچھ نہ کچھ پرفارم کرے گا تھوڑا بوتا جیسا بھی آتا ہے کرو ماں بھب کو چاہیے کبھی اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ نہ بولیں ماں بھب کو چاہیے کبھی اپنی اولاد کے سامنے لڑے نام میں اور میری وائف اکثر لڑ پڑتے تھے اپنی اولاد کے سامنے پھر میں جب چیزیں پتا چلی میں نے کہا دیکھو بھائی ہماری لڑائیاں ساری زندگی چلنی ہیں میاں بیوی ہیں ہم ساری زندگی چلنی ہیں نورملی میں جلدی لڑتا نہیں لیکن آپ کو پتا لڑکی تو کبھی مانے گی نہیں کہ وہ لڑتی ہے تو چلے جو بھی لڑتا ہے میں ہی لڑتا ہوں ہم نے ایک ڈیسائیڈ کر لی کہ یار اب ہم نے اپنی اولاد کے سامنے لڑنا ہماری تو لڑاگیاں کت کھانا تو ساری زندگی چلے گئے سو ہم سپریٹ ہو جائیں گے تھوڑا سا الگ ہو جائیں گے تھوڑا سا پھر ہم دیکھیں گے کونسی چیزیں ہیں کونسی باتیں ہیں کس کی کتنی گلتی تھی تو آپ لوگ بھی تھوڑا سا سائیڈ پہ ہونا سیکھیں بچوں کے مائنڈ بیٹے سنسٹیب ہوتے ہیں وہ چیزوں کو بڑا انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو یہی چیزیں جو ہم مل کے ایکسپیرینسز بناتی ہیں یہی چیزیں آگے جا کے بچوں میں جو ہے وہ ذہنی بیماریاں ڈیویلپ کرتی ہیں کس لیے اس لیے تو ہوتی ہیں کہ جو بچے سیکھتے ہیں دیکھتے ہیں جو بچے دیکھتے ہیں وہی آگے جا کے سیکھتے ہیں وہی جا کے لائف میں implement کرتے ہیں انہی کی بیسس اولاد کے سامنے چگلیاں نہ کریں کسی کو برا نہ کہیں وہ برا ہے وہ برا ہے اچھا اینڈ پر میں ایک چیز بتانا چاہوں گا یہ چیز میں نے خود نوٹس کی ہے یہ چیز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے ایک لڑکا مجھے کہتا ہے کہ سر میرے گھر ایک آدمی آتا ہے اور امی کہتی ہے یہ تمہارا مامو ہے اور میرے ابو کہتے ہیں کہ جب یہ آدمی آئے تم گھر سے نہ نکلا کرو یہ ایک نمبر کا بغیرت آدمی ہے یہ حرامی آدمی ہے اور اس کا چکر تمہاری ماں کے ساتھ شادی سے پہلے کا ہے میں کیا کروں میں نے اس لڑکے کی جب یہ کہانی سنی وہ بچارہ اتنا پریشان تھا اتنا ذینی اس میں تھا کہ یار میں حیران تھا کہ ماں کو نہیں پتا چل رہا کہ وہ کیا کر رہی ہے یہ نہ سوچیں کہ اولاد کو کچھ نہیں پتا چلتا وہ بھائی سب پتا ہوتا ہے اولاد کو وہ آپ کی وجہ سے آپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے یار ایسے نہ کریں آپ خدا کیلئے ان بچوں کیلئے سمجھیں یہ حرام کام آپ کر رہے ہیں اگر آپ کو ایک بندے سے نہیں سیٹیسفائے آپ کی نئی لائف اس سے گزاری چھوڑ دیں اس کو کیوں اتنے لوگوں کی لائف برباد کریں آپ چھوڑیں اس کو سریعام چھوڑ دیں کہیں بھائی نہیں یہ گزارہ نہیں میں رہ سکتی تمہارے ساتھ نہیں میں رہ سکتا تمہارے ساتھ تو یہ ذلالت کا پارٹ کرنا ضروری ہے اپنے ساتھ جھوڑے رشتوں کو بھی تو دیکھیں جب انسان اس کیفیت میں ہوتا ہے وہ بچارہ بڑا ہوتا ہے میں نے اس بندے کی کوچنگ کی میں نے لاکھ کوشش کر لی میری ہر کوشش بیکار تھی وہ شخص ہر دوسرے تیسرے دن بعد ان کے گھر آیا ہوتا تھا والد صاحب جو تھے ان کے باہر رہتے تھے والدہ کہتی تھی کہ بتانا نہیں تم نے والد کو وہ بچارہ اپنی ان چیزوں کو لے کتنا پریشان رہتا تھا وہ ماں سے بات نہیں کر سکتا تھا وہ باپ سے بات نہیں کر سکتا تھا وہ کہاں جاتا یہ نہ سوچیں اولاد کو نہیں پتا اولاد کو سب پتا ہے خدارہ سب سے قیمتی چیز اولاد ہے بچا لیں اپنی اولاد کو اس معاشرے کو بچانے کے لیے جتنی ہو سکے کوشش کرو یار میں نے کوشش کی میں نے اپنا حق ادا کر دی اب اس ویڈیو کو پورا دیکھنا اسے دوسروں تک شیئر کرنا this is your responsibility کہ تاکہ میکسیمم لوگ اپنی اولاد کی بہترین پروش کر سکیں اولاد کی پروش اچھی ہوگی تو ہی یہ معاشرہ اچھا ہوگا امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے میں صدار لائے میکسیمم لوگ اپنے رب کو پہچان سکیں میکسیمم لوگ اپنی core values کو پہچان سکیں اور میکسیمم لوگ ایک دوسرے کا درد کو سمجھ سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ السلام علیکم اللہ حافظ